بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ سب کو خوش آمدیر کہتا ہوں آج میری پاٹھے کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا خاص طور میں شکریہ دار کرتا ہوں کہ اگر آج میں یہاں بیٹھا ہوں اور کسی جیل میں نہیں ہوں تو سب سے بڑی وجہ سب سے پہلے میرے کارکن جنہوں نے جس طرح میری حفاظت کی جو مجھے اخواہ کرنے کی کوشش کی گئی اس کے سامنے ان لوگوں کے پولیس کے رینجلس کے سامنے جس طرح میرے کارکن کھڑے ہوئے اس کی کوئی پاکستان میں مثال نہیں ہے یہ ہماری تاریخ پہ اتنی بڑی فورس ہزار پولیس اور رینجرز اور آرمٹ کار اگر مجھے ہوا کرنے آئی تھی تو یہ بہت بڑی کامیابی میرے کارکنوں کی تھی جس طرح انہوں نے دفاع کیا میرا جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا وہ لوگوں کا جو غیر قانونی چیز کرنے آ رہے تھے میں یہ واضح کر دوں کہ یہ قانون کے خلاف آ رہے تھے قانون میں اجازت ہی نہیں کہ ایک عدالت میں پیش ہونے کے لیے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں پیش ہو رہا ہوں اور اشورٹی بانڈ دے رہا ہے قانون اجازت نہیں دیتا اس کو ریسٹ کرنے کی اخواہ کرنے آ رہے تھے اور اس لیے یہ آپ میں پھر سے اپنے کارکنوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے مقابلہ کیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے جس طرح میں نے کہا میں نے پاکستان میں ہمیشہ یہ پولٹیکل مومنٹس دیکھی ہیں لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کے بعد میں اپنے زمان پاک کے رشتہ داروں کا خاص طور پر شکریہ دا بھی کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں میرے جو پختون خواہ سے میرے جتنے کارکن آئے ہوئے تھے جس طرح انہوں نے میرے پاس آکے زمان پاک کے میرے رشتہ داروں کی تعریف کی کہ جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں گھر کھولے اور پانی دیا لوگوں کو جب وہ ٹیر گیسنگ ہو رہی تھی تو جس طرح انہوں نے خوف کے بغیر مدد کی وہ لوگ جو کہ تقریباً چوبیس گھنٹے جو انہوں نے مقابلہ کیا جو پولیس نے تین طرف سے حملہ کیا ہوا تھا اور رینجرز نے تو میں آج زمان پاک کے اپنے رشتہ داروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ میرے زمان پاک کے رشتہ داروں میں اتنا ریولوشنی سپیرٹ ہے تو مجھے تو پہلے سب سے یہ خوش ہوئی کہ زمان پاک بھی آج انقلابی بن چکا ہے کیونکہ ہم جس زمان پاک میں میں بڑا ہو رہا تھا تھا زیادہ سے زیادہ لوگ سو کے ارام سے زندگی گزارہ کرتے تھے پاکستان میں مومنٹس آتی تھی جاتی تھی زمان پاک کے اوپر سے نکل جاتی تھی ہمیں وہ زمان پاک نہیں کہتے تھے ہمیں جوریسک پاک کہتے تھے کہ پرانے زمانے کی وہ سوچ میں پڑے ہوئے تھے تو یہ جو آج جس طرح کی زمان پاک نے مل کے ریزیسٹنس کی اور ایک ڈیفائننگ مومنٹس ہے پاکستان میں میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے کہ یہ یا ہم پاکستان کو ایک وہ قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے کانسٹیوشنلزم کے اوپر رول آف لاؤ کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے اور وہ ایک موڈن ریاست بنائی تھی جس کے اوپر جن اصولوں پہ کھڑی ہوئی تھی جس پہ نمبر وان رول آف لاؤ تھا عدل اور انصاف تھا نمبر ٹو فلائی ریاست تھی ویلفے سٹیٹ اور تیسے نمبر پہ ایک سوورن ملک تھا جو کسی کی غلامی نہیں کرتا تھا جو لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ جو انسان سمجھ بیٹھے تھے جو ازاد لوگ تھے جن کی پرواز اوپر ہوئی اور دنیا کی امامت کی انہوں نے تو یہ ملک ان اصولوں پہ کھڑا ہونا تھا آج سے پجتر سال پہلے جو پاکستان بنا تھا ہماری مشن سٹیٹمنٹ تھی فاؤنڈنگ فادرز کی کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا سب کچھ بنا سوائے اسلامی فلائی ریاست بننے کے بلکہ ایک چھوٹے سے طبقے نے ملک کی رسورسز کے اوپر قبضہ کر لیا قانون کے اپنے آپ کو اوپر رکھ دیا لوگوں کے لیے انصاف نہیں لوگ بچارے تھانہ کچہری میں ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں اور یہ چھوٹا سا طبقہ قانون کے اوپر چلا گیا ہر قسم کا قانون توڑے لیکن ہمارا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا اب آو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے جس پہ ایسے ایسے لوگ جو تیس سال سے ملک کا پیسہ چوری کر رہے تھے یہ کبھی بھی کسی ڈیموکریسی میں کسی محضب معاشرے میں یہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ان کی چوری کو آپ این آر او دے دو امیونٹی دے دو ماف کر دو عوام کا پیسہ جب بھی کوئی چوری ہوتا ہے کسی کو اجازت نہیں اس کو ماف کرنے کے لئے کسی جمہوریت میں یہ ماف نہیں کیا جاتا لیکن یہاں کیونکہ یہ کلاس ساری ملی ہوئی تھی ملکے کھا رہی تھی ملک کو آپس میں ملکے انہوں نے گیارہ سو عرب روپے کی چوری کو ماف کروایا یہ ہوتا ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یاد رکھیں جو حدیث ہے ان کی وہ بالکل آج پاکستان کے اوپر فٹک ہوتی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو معاشرہ بڑے بڑے ڈاکووں اور طاقتوار مجرموں کو نہیں پکڑتا اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے تو آج ہماری جو ایکنومک ڈیکلائن ہے جو آپ کی ہماری جس حالات میں ہم پسے ہوئے ہیں جو ہماری معاشرت کی تباہ ہے ہم آج گھٹوں پہ ہیں وہ وزیراعظم اور وہ امپورٹڈ وزیراعظم اور اس کے ساتھ جو امپورٹڈ فورن منسٹر ہے دنیا میں مارے مارے چکر لگا رہے ہیں نہ کہیں عزت ہے نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی پاکستان کی کسی کو اہمیت ہے کہ تقریباً تئیس کروڑ لوگوں کا ملک دنیا کی پانچویں عبادی میں سب سے بڑی ریاست اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کیونکہ جب سارے دنیا کو پتا ہے کہ اوپر جو لیٹ بیٹھی ہوئی ہے جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں وہ ملک کا ان کا پیسہ چوری کر کے ملک سے بھائر ہے اور یہاں ملک میں ہم بھیک مانگتے پھرتے ہیں ڈالرز کے لیے صرف صرف بیس ہزار پاکستانیوں کا دبئی میں بلومبرگ میگزین کے مطابق دس اشاریہ چار ارب ڈالر کی پراپرٹیز ہیں ہم چھ ارب کے پیچھے آئی ایم ایف کے بھاگ رہے ہیں اور منتے کر رہے ہیں کہ ہمیں چھ ارب ڈالر دے دو اور باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں ہم سب کو پتا ہونا چاہیے جو ہمارا سب سے بڑا حساس ہے اور انشاءاللہ جب اس ملک کو اٹھائیں گے تو باہر کے پاکستانیوں کا پیسہ ڈالرز لے کے آئیں گے صرف سولہ ہزار پاکستانی امریکن فزیشن سولہ ہزار پاکستانی امریکن فزیشن ان کا ان کی نیٹ ورک دو سو ارب ڈالر ہے پھر سے دو سو ارب ڈالر صرف سولہ ہزار پاکستانی امریکن فزیشن جو ٹاپ ٹین بزنسمن ہیں پاکستانی امریکن بزنسمن ان کی پچیس ارب ڈالر کی نیٹ ورک ہے تو میں صرف آپ کو اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کس طرح کے امیر پاکستانی ہیں لیکن ملک غریب ہے کیونکہ ہم وہ نظام ہی نہیں بنا سکے کہ باہر سے جو پیسہ انویسپنٹ آ سکے اس ملک میں کیونکہ یہاں ایک جنگل کا قانون ہے اب جو علی امین سے کیا انہوں نے اس کے اوپر کبھی ایک کیس سے بیل ملتی ہے پھر دوسرے کیس میں پھر سارے ملک کے چکر لگا رہے ہیں اور پھر اس کو جیل کے اندر انہوں نے ظلیل کرنے کی کوشش کی ہے اور صرف اس لیے چکر لگا رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ عید وہ جیل میں گزارے یہ صرف جنگل کے قانون میں ہوتا ہے یہ کسی محضب معاشرے میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ طاقتور حلقے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو جس کو مرضی چاہیں جو مرضی کر دے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے قانون کے اوپر ہیں رات ویگو رکتی ہے کسی گھر میں لوگوں کو اٹھا کے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں عظر معاشوانی کو اٹھا کے لے گئے آٹھ دن کے بعد پتا چلا وہ کدھر ہے شاید حسین جو میرے یہاں ہمارا سرویلنس کی برطانیہ سے بریٹش نیشنل پاکستان آیا مدد کرنے کے لیے اس کو اٹھا کے لے گئے میرے خنسامے کو اٹھا کے لے گئے جو وہ کام کرتا تھا میرے بنی گالا کے گھر میں اس کو اٹھا کے لے گئے میرا جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے جس نے ہمارا سارا سیکیورٹی کرتا ہے افتخار گمن افتخار گمن وہ ابھی تک اس کو اٹھایا ہوا ہے تو یہ کسی بھی محضب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ بنانا ریپبلکس میں ہوتی ہیں اور جس ملک میں یہ ہو رہا ہو کیسے باہر سے پیسہ اس ملک میں آ سکتا ہے سوچیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ گمن نہیں مانتی تو کون سا انویسٹر آئے گا پاکستان میں پیسے لگانے کے لیے کیونکہ انویسٹر کے لیے سب سے امپورٹن چیز یہ ہوتی ہے کہ جو انصاف کا نظام ہے اس کے پر اعتماد ہو کیونکہ اگر وہ اپنا سرمایہ لگا رہا ہے اور اس کو اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتی ہے اور اس کو یہی اعتماد نہیں ہے کہ میرے پیسے میری انویسٹرمنٹ کو ایک ملک کا انصاف کا نظام پروٹیکٹ کرے گا وہ کیوں پیسے لگائے گا وہ جا کے دبائی لگا دے گا وہ ملیشیاں لے جائے گا پیسہ وہ کیوں پاکستان میں لے کے آئے گا تو ایک کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے وہ ایک کروڑ پاکستانی اگر اس ملک میں اپنا پانچ فیصد بھی آکے پیسہ انویسٹ کر دے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ جنگل کا قانون ہے جنگل کا قانون ہے یہاں وہ جنگل کے قانون ہے کوئی پیسہ نہیں لے کے آتا جو بنارہ رپبلک جس کو کہتے ہیں بنارہ رپبلک کا مطلب ہوتا ہے وہاں قانون نہیں ہوتا وہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے تو بنارہ رپبلک میں سے پیسہ باہر جاتا ہے پیسہ آتا نہیں ہے انویسمنٹ نہیں آتی اس ملک کا پیسہ چوری ہوگے باہر چلا جاتا ہے جو ہمارا ملک سے پیسہ سارے لنڈن میں بڑے بڑے پراپٹیز کہ پاکستان تو چھوڑو لنڈن میں میری کوئی پراپٹی نہیں یہ پتا چلا اربعہ روپے کی پراپٹیز ہیں سب کے پراپٹیز باہر ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ انجوئے کروں گا کیونکہ ہم نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے اور ابھی بھی ہمارا امتحان ہے یہاں زمان پاک میں کیونکہ جو یہ لوگ ہیں اتنے خوف زدہ ہیں کہ الیکشن ہو گیا تو تحریک انصاف پھر پاور میں آ جائے گی اور عمران خان پھر واپس آ جائے گا اور اس کے در کی وجہ سے وہ الیکشن سے ہی بھاگ رہے ہیں وہ جس طرح ہم زمان پاک میں جب چھوٹے کرکٹ کھیلتے تھے تو کئی ٹیمیں ہوتی تھیں روندو ٹیمیں وہ جب ہارنے لگتے تھے وہ بکٹیں اٹھا کے لے جاتے تھے یہ وہ ابھی بکٹیں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں سارے ہم ان کو واپس بلا رہے ہیں میچ کھلانے کے لیے تو انشاءاللہ اور آج ہاں میں آگے میں چاہتا ہوں پروگرم آپ کا آگے شروع ہو تو آج ہم سارے چیف جسٹس ہم سب اس کو سلام کرتے ہیں جس طرح وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جس طرح چیف جسٹس مندیال یہ قوم آپ کو سلام اس لیے کرتی ہے کہ یہ تنگ آگئی ہے نظریہ ضرورت سے یہ تنگ آگئی ہے کہ طاقتور جب چاہے تو پاکستان کے آئین کو چینج کر دے اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان ایک عظیم قوم نہیں بن سکا تو چیف جسٹس صاحب آپ کو ہم آج اپریشیٹ کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کو شور کرتے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کو اس اتنا اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ میں میں یہ صرف میری حسرت ہے کہ اللہ یہ پہلے ہمارے سپریم کورٹ جب جسٹس منیر نے گھٹنے ٹیکے تھے طاقتور کے سامنے کاش کہ وہ نہ ٹیک تھے اس میں بھی آپ کی طرح جسٹس مندیال آپ کی طرح کا عظم ہوتا آپ کی طرح کا ڈیٹرمنیشن ہوتا آپ کی طرح کا جرت ہوتی تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے تو انشاءاللہ ہم ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور میں اپنی سارے آپ کارکنوں کو آج کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور مجھے خاص طور پر آج غصہ ہے جو علیہ وآلی امینت کو جنہوں نے اس طرح زلیل کرنے کی کوشش کی ہے ساری میری ٹی پارٹی تیار ہو جائے ایک ہم آخری اب وہ کہتے ہیں نا مدر آف مارچز اب وہ ہم نے تحریک چلانی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی تحریک ہوگی ایک عوام کا انشاءاللہ سمندر اب نکلے گا یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے دیکھتے رہیں گے یہ آئین کی بھی دھجیاں اڑا دیں یہ ہمارے لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں ان کو اس طرح پامال کرتے رہے ہیں اور ہم چپ کر کے دیکھیں گے ہم انشاءاللہ ایک ایسی تحریک کی اب تیاری کر رہے ہیں اور سب کو میں کہہ رہا ہوں تیاری شروع کریں ہم اید کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگیں گے اور ان کو آئین کی بھی پرواہ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ امران خان اور اب میری ساری ٹیم پھر پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ہوگی اب میں منتظر ہوں آپ اپنی اید ملن کو انجوائی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ یہ لو فیصل موسیقی موسیقی